توپسیا میں نمازمی آدھبی منجھ کی جانب سے ایک شام کھوٹشید دلدار نگری کے نام تقریب کا ہے تمام کیا گیا جس میں کلکتہ کی ناموں اور ہستیاں شورا اور شائرات نے حصہ لے کر اسے یاکار بنا دیا اس پرگرام میں مہمان ایک خصوصی کے طور پر شیخ گنام ربانی عبدالوحاب صاحب ڈاکٹر عقیل احمد عبقیب ڈاکٹر خاند صدیقی جناب عصد الرحمان جناب وسیب الرحمان ملک ڈاکٹر یاکار وغیرہ موجود تھے مولانا مرشد علی عالم ندوی کی سردارت میں ہونے والی اس تقریب کی خصوصیت یہ رہی کہ نوجوان شورا اور شائرات نے اپنے کلام ترنم اور نکابت کے ذریعہ محفل میں چار چاند لگا دیا کلام پاک اور نات شریف کے ذریعہ پرگام کا آگاز کیا گیا شیخ گنام ربانی نے اس موقع پر کہا کہ وہ پہلے شیر و شائری سے دور بھاگتے تھے لیکن جب انہوں نے پہلی بار عمران پرتابگڑھی کو سنا تو پھر عدب کے دیوانے ہو گئے اور آج نوجوانوں کو سننے کے بعد ان کے دل میں شیر و شائری سے متعلق جو تھوڑی کسر تھی وہ بھی دور ہو گئی اس موقع پر ہماری بات چیت شیخ گنام ربانی مرشید عالم ندوی صاحب اور ڈاکٹر یہیہ خان اور خرشید عالم دلدار نگری سے ہوئی آئیے سنتے ہیں ان لوگوں نے استقریب اور اردو کے مستقبل اور شیر و شائری سے متعلق کیا کہنا سنتے ہیں ان کی باتیں دیکھیں میں سب سے پہلے نسیم بھائی کا نسیم فائک صاحب اور تمام جو شائر یہاں موجود تھے ان سبی کا میں تہہے دل سے شکریہ دہ کرنا چاہوں گا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر اپنے کلام کو یہاں سنایا اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا خرشید دلدار صاحب کے عزت افضائی میں یہ ہوئی ہے ان کے گارڈین شپ میں یہاں پہ ہوئی ہے اور میں ایک ینگسٹرز ہونے کے ناتے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کبھی بھی مشائرہ کا نام سنتا تھا تو پیچھے بھاگ جاتا تھا کہ مشائرہ میں جائیں گے تو کس کو سنیں گے سب عمردراز لوگ ماں ہوں گے اور مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی وہ لوگ کس طرح سے بات کریں گے کس طرح سے شائر کو پیش کریں گے لیکن مجھے ایک دعوت ملا تھا آسن سول میں جہاں پہ عمران پتاب گری صاحب وہاں آئے تھے اور بہت ہی عظیم و شان وہاں پہ مشائرہ ہوا تھا تو وہاں سے جو میرا انٹریسٹ جاگا انٹریسٹ جاگنے کے بعد میں مجھے جہاں جہاں مشائرہ کا دعوت آتا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ رحمان میں وہاں پہ کوشش یہی آتا تھا کہ جاؤں گا ضرور لیکن میکسیم سے میکسیم وقت وہاں گزار کے آؤں گا تاکہ ان کو سنوں تو اس طرح سے پھر نسیم بھائی نے مجھے دو تین جگہ میں دعوت دیا میں وہاں بھی گیا اور آج یہاں بھی ماشاءاللہ آیا ہوں تو کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے اور جو میرا جو شک تھا کہ اس مشائرہ میں ہمیشہ جو عمر دراز لوگ رہتے ہیں اور اس شک کو میرا دور ہوا گلت فہمی کو میرا دور ہوا کیونکہ آج مجھے یہ دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ ینگسٹرز بھی جو ہیں ہماری بہنیں ہمارے بھائی جو ہمارے چھوٹے بھائی بہن وہ لوگ بھی آج اتنے اچھے اچھے اور خوبصور خوبصور شیئر پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا وقت کس طرح سے پار ہو جائے گا کوئی سمجھ بھی نہیں آئے گا تو بنیادی بات کہنے کا یہ ہے کہ اس میں دو چیز ہو رہا ہے سب سے پہلا جو ہے اس میں اردو لینگویج کا پروموشن بہت ہو رہا ہے اس میں اور دوسرا سب سے بڑا بات یہ ہو رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ جب آ کر اس میں بیٹھیں گے میں ہمارے جوان تپکے کے لوگوں کو میں یہ دعوت دینا چاہوں گا کہیں بھی مشاعرہ ہو چاہے آپ کو دعوت ملے نہ ملے آپ جا کر وہاں کھڑے ہو جائیں سنیں کیا جانتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کیا بات ڈال دے اور مشاعرہ کے تروں آپ کے زندگی کہاں سے کہاں چلے جائے تو اردو لینگویج کا پروموشن ہو رہا ہے اس میں ہمارے ینگسٹرز بھی سامنے آ رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی قابل تعریف ہے بہت بڑی بات ہے میں پھر سے تمام لوگوں کا جو آج شیر یہاں پڑھ کے گئے ہیں مشاعرہ میں اور جو پڑھ رہے ہیں مبارک بات دینا چاہوں گا نصیم بھائی کا مبارک بات دینا چاہوں گا اور ہمارے دلدار صاحب جو یہاں تھے خوشید دلدار صاحب ان کی عزت افضائی میں یہاں جو آج مشاعرہ کا اتمام کیا گیا ہے میں مبارک بات دینا چاہوں گا اور میں جنتر ٹی وی اور وائٹل نیوز کے تمام ویورز تمام فین فالوورز تمام فرنڈز کو میں یہ آواز کہنا چاہوں گا غلام ربانی کے آواز آپ کے میڈیا کے تروں جتنے دور تک جا رہی ہے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کیونکہ آپ میڈیا حضرتی ہیں جو ہمارے اس بات کو آج مان لیے یہاں پہ اس مشاعرہ میں سو لوگ یہاں پہ آیا ہوں گی لیکن آپ کے میڈیا کے تروں اس کو ہزاروں اور لاکھوں لوگ دیکھیں گے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے ایچ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ان کو آگے بڑھنے مدد کریں یہ میرا ایک میسیج تھے چھوٹا سا اسلام علیکم دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے بلکہ میں کہوں گا کہ میرے بچپن کے دوست رہے ہیں جناب نمازمی صاحب جن کے نام سے جو ہے وہ مرہوم ہو گئے اور ہم لوگ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک استاد کے صرف دو ہی شاگرد حضرت بیتاب مٹیہ برجی صاحب کہ وہ بھی شاگرد تھے ہمیں بھی شاگرد تھا تو جو ہے جب وہ انتقال کر گئے ارشاد مظہری صاحب ان کے شاگردوں میں سے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ارشاد مظہری کو کہا کہ اب مجھ سے ہوتا نہیں ہے میں بہت بیمار رہتا ہوں آپ ان کو رہنمائی فرمائیے گا پھر ان کے انتقال کے بعد یہ مجھ سے جھڑ گئے تو ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب نمازمی صاحب کو کیسے ہم لوگ زندہ رکھیں زندہ لوگوں کو زندہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے حکومتیں پریشان ہیں اور ساری کی ساری تنظیمیں مفلوج ہو کر کے رہ گئی ہیں وہاں ایک مرے ہوئے شخص کو زندہ رکھنے کے لئے ہم لوگوں نے یہ کوشش کی اور الحمدللہ یہ دوسرا تو یہاں پر دوسرا پروگرام ہے لیکن اس سے پہلے ایک پروگرام ہمارا جو ہے وہ پکنک گارڈن میں ایک ہو چکا ہے یہ تیسرا اس حساب سے سیریز ہے سیریز کا تیسرا حصہ ہے اور ہماری یہ چاہت یہ ہوتی ہے کہ سرزمین کلکتہ کے جو ہے جو کلاسیکل قسم کے جو لوگ ہیں اور گزر چکے ہیں ان کی یاد میں یہ مشاعرے کیے جائیں تاکہ ان کے بارے میں ہماری نوجوان نسل روشناس ہو سکے ان سے آگا ہو سکے ان کی شاعری میں بہت سارے لوگ جانتے تک کہ نہیں بہت سارے لوگوں سے پوچھئے گا کہ بہت مشہور شعر ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے کہ یہ کس کا شعر ہے تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے لیکن یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر نہیں ہے بلکہ یہ شعر ہے سرزمین کلکتہ کے رہنے والے جناب مست کلکتوی صاحب کا تو اس انداز سے بہت سارے ایسی چیزیں سرزمین کلکتہ نے دی ہیں تو وہ ہماری وراثت ہے اس کو میں چاہتا ہوں یا ہماری تنظیم یہ چاہتی ہے کہ اس کو زندہ رکھے باقی رکھے اب اسی زمین میں یہ ساری چیزیں بھی آتی چاہتی ہیں نوجوان نسلوں کو آگے رانا لیکن اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو احساسہ ہے ہمارا جو ایسٹ ہے جو اس کو کہ ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور بھولتے چلے جا رہے ہیں نہ اس کی طرف میڈیا کوئی توجہ دیتی ہے نہ اس کی طرف کتاب اس کے بارے میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایسی شخصیت کو ہم لوگ سامنے لانے کی کوشش یہ اصل ہمارا خواب ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ اور پروگرام کے تحت اس کو ایک کتابی شکل میں اس کو سالانہ طور پر یا پھر دو سال میں اس کو ہم لانے کی کوشش کر رہی ہیں جو ہمارے جو ہے گزرے ہوئے جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں لکھوائیں گے لوگوں سے میں خود بھی جو ہے راڑی ترچی لکیریں کروں گا ایک زمان کسی زمانے میں جو ہے میں اقرأ اخبار سے میں منسلک رہا تھا اس میں جو ہے نائب ایڈیٹر میں رہ چکا ہوں تو عزیز صاحب کے بعد عزیز صاحب کے بعد انہی کی جگہ پر میں آیا تھا تو جو ہے کچھ تھوڑی کوشش جو ہے میں اصل کوشش یہ ہے اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو ہے ایک ایسڈ جو ہے ہمارا محفوظ ہو جائے تو یہ اسی سلسلے کی یہ کوششیں ہیں اب اس میں جو ہے کچھ نئی چیزیں بھی جو ہے آتی جا رہی ہیں تو اچھی چیزیں ہم منچ سے کریں گے انشاءاللہ نمازمی عدبی منچ سے ہم لوگ جو ہے ان کو جو ہے سامنے لانے کی کوشش کریں گے ممکن ہے کہ پھر وہ جو ہے مشاعرے وغیرہ جو اس موقع سے ہوں تو ہم ان کی مرہوم شخصیات کے مصرے دے کر کہ ہم غزلیں لکھوا کر کہ ہم کروائیں ترہی غزلیں کروائیں اس انداز کی بھی چیزیں کر سکتے ہیں پھر بڑا جو پروگرام ہوگا اس کے سلسلے میں جو ہے ہم لوگ کوشش کرنے کی کوئی پائد ہے میرا نام مرشد عالم ندوی ہے یہ میرے خال سے بہت اچھی ایک ریواز شروع ہی ہے کہ نوجوان جو شورہ ہے عدبہ ہیں انہوں کو ترجیح دینا انہوں کو مائک دینا اسٹیج پہ لانا تاکہ ان کی حوصلہ افضائی ہو سکے اور ساتھی ساتھ اردو زبان بھی فروغ پا سکے یہ بہت اچھی ترجیح ہے جن لوگوں نے بھی اس بارے میں سوچا ہے اس کے پہل کی ہے یہ میرے لئے خوشابی کی بات ہے کہ انہوں کی سوچ بہت اچھی سوچے یہ اور اس طرح پروگرام ہوتے رہے تو بہت خوشے کی بات ہے یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اس کو بڑے پیمانے پر بھی کیا جا سکتا ہے اور ایسے لوگ اس میں اچھے اچھے ہیں شرکت لوگوں نے کی اردو زبان کوئی آج کے جو حکومت ہے اردو زبان اس کو ایک مسلم لینگویج مسلم سے جوڑنا چاہتی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اردو زبان بہت شیری زبان ہے بہت میٹھی زبان ہے لوگ اس سے بہت ساری فیضیاب ہوتی ہے اور اردو زبان ایسی زبان ہے جو مطلب ہم لوگوں کے رچ رسل چکی ہے تو یہ بہت اچھی پہل ہے میرے خیال سے جی تو رامری میں اکتہ منج کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ رحمان ہم لوگوں نے گزشتہ دو تین پروگرام کیے ہیں اور کچھ مسروفیت کی ویئی سے میں پروگرام نہیں کر پا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ ایک دو مہینے میں اس کا بھی ایک پروگرام ہو میرا نام ڈاکٹر محمد علیہ خان رامری مکتمن جنرل سگریٹی میں تو اس لائپ نہیں تھا لیکن بز بز نمازمی حضبی منچ کے عراقین کا یہ بڑکپن ہے ان نے مجھے اس قادل سمجھا اور مجھے عزاز بخش اس کے لئے میں پورے منچ کے تمام عراقین کا اب دی طرح سے شکریہ دا کرتا ہوں کلکتے میں میں بہت دن رہا اور میرے محسن اب تو دنیا میں نہیں ہے مرہوم خان میں سارغازی پوری ہے انہی کے حوالے سے میں کلکتے آیا اور ان کے ساتھ میں نے کام کیا انہی کی گھر میں رہتا تھا شاعری کی میں نے ان کے جو ہی مشاعرے ہوتے تھے رام رحمتہ منچ کے حوالے سے جب تک میں رہا اس میں مشریک ہوتا رہا اس کے منقض ہونے میں اس کے پرگرام کو شروع کرنا میں ڈکٹر یہیہ کو بہت مارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے والد مہدرم نے جو تنظیم قائم کی تھی اس تنظیم کا مقصد بہت بڑا تھا سن مشاعرہ ہی نہیں تھا تمام شوشل کام کرنا قریب بچیوں کی شادیوں میں پیسہ دینا سلائی مشین وغیرہ تمام سکھ چیزیں تھی اس میں اور اپنے والد کے اس تنظیم کو انہوں نے زندہ کیا یہ مہرباد کے مستحق ہے اور ان کے بڑے بھائی نوشات جو ہمیشہ اپنے والد کے کندے سے گندہ ملا کے شانہ بشانہ ساتھ رہے اور اس پرگرام میں شریک رہے اور میں چاہوں ہوں کہ دونوں بھائی آپس میں مل جول کر اپنے والد کے اس مشل کو آگے بڑھائیں ایک خوشی بھی ہے کہ جو نئی نسلیں جو نکل رہی ہیں بڑا اچھا اچھا شیئر کہہ رہی ہیں بہت اچھا شیئر کہہ رہی ہیں نئی نسلیں ہماری اور امید تو بہت لگی ہوئی ہے کہ اس عدب کو یہ بچھے جو نئی آ رہے ہیں اس کو آگے بڑھائیں گے اب یہ پاکستان میں کم سے کم 60-70 لڑکے ایسے ہیں جو 50 کی عمر کے نیچے ہیں 70-70 لڑکے بڑی اچھی شعری کر ایک سے ایک شعری کر رہے ہیں جہاں وہاں پہنچے کبھی وہاں پہنچ جا رہے ہیں اور اس کا اثر دھرے دھرے ہمارے انڈیا پہ بھی ہو رہا ہے نئی نسلیں شاعری شروع کر رہی ہیں اللہ کرے کہ ہوں 2015 میں ایک کتاب آئی شیری مجموع تھا غزل کا وجودِ تمنا 2015 میں آئی اور 2021 میں آئی بساتے واقت تیسری کتاب دعا کریے اس کے لئے ہم لگے ہوئے ہیں شاہد ہمارے ہاں ایک تیچر رہا کرتے تھے برٹیش پیریٹ سے اور 1983 تک رہے زہیر جون پوری وہ انگریزی کی نیکچرر تھے اور اردو کے بڑے چھے شائر تھے تو ان سے ہم بہت بہت اثر ہوئے ہیں ہم بہت اردو میں نے پڑھا نہیں ہے یہ ان کی صحبت کا اثر ہے اردو میں جان گیا جو پہلے کہنے میں سمجھے میں آسانی ہوئے ہیں اور اپنے سینئر کی خدر کریں ایم ایم